یعنی خود غرض نہیں ہونا چاہیے حسین ابن علی کا ماننے والا خود غرض نہیں ہوتا سب کا سوچے گا پورے معاشرے کا سوچے گا مجھے نہیں معلوم کس کے یہ اشعار ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو اجزانہ گرامی انسان جو ہے اس میں خود غرضیں نہیں ہونے چاہیے میں پیش کر رہا ہوں تو اب یہاں بے انتہا حکایات اور روایات ہیں ایک دوسری حکایت بھی سن لیجئے کہ بہت بزرگ عالم الدین نے اپنے کتابیں لکھا کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا آندھی تھی توفان تھا کراچے میں بھی بارش کافی ہوئی بس سمجھ لیں آپ کے ہاں تو ایک آتمرتبہ ہی ہوتی ہے یا چلیں اس کے ہاں بھی ایک ہی آتمرتبہ ہوئی ہوگی تو بہرحال فجر کی جماعت میں سب سے کم افراد ہوتے ہیں میں بھی کبھی پیش نماز رہا ہوں لندن میں تو مجھے اندازہ ہے کئی مرتبہ تو خودی تعالیٰ کھولو خودی اعزان دو خودی اقامت کھو خودی جماعت پڑھو دعا پڑھو زیارت پڑھو خودی اکیلے واپس آجاؤ کوئی نہیں یہاں کراچی میں اتنا ہے تو وہاں سے سوچیں کیا حال ہوگا مجھے پتہ تھا داد وغیرہ نہیں آئے گی اس پر آنے بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیں میرے خصوصاً بچے نوجوان تو اے جانے کے رامی اب یہ بچارہ فجر کے لئے ہگایت پیش کروں یا رہنے دو تو اب وہ فجر کے لئے چلا دیکھا توفان ہے پانی کھڑا ہوا ہے بہت زیادہ نکلا تو ہاتھ میں اس نے کوشش کی بھی تصمیل لوں نکلوں جیسے ہی نکلا تو آدھے رستے میں پانی میں پھسل گیا سارے کپڑے خراب ہو گئے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو واپس آگیا دوسری مرتبہ گھر سے کپڑے تبدیل کر کے پھر جانے لگا پھر اتنا پانی تھا گر گیا جلدی سے دوبارہ کپڑے تبدیل کرنے تیسری دفعہ بڑی ہمت تھی تیسری مرتبہ پھر گھر گیا اب جیسے ہی گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑھا مکروح شکل والا ایک چراغ لیے کھڑا کہا آہ تجھے مسجد پہنچا دو فوراں چلا جیسے ہی پہنچا تو کہا جا نماز پڑھ لے کہا آپ نہیں آئیں گے کہا نہیں تجھے پہنچانے آیا تھا کہا اتنی زحمت کیوں کی کہا میں شیطان ہوں کہا شیطان ہوں کہا پھر مجھے مسجد تک پہنچانے کیوں آئے کہا پہلی مرتبہ تُو گرا نہیں تھا میں نے دھکا دیا تھا پورے شہر میں کوئی نماز کے لیے نہیں نکلا تُو اکیلا چلا تھا میں فرشتوں کی صدائیں سن رہا تھا سارے فرشتے کہہ رہے تھے ارے اللہ نے لکھ دیا یہ اکیلا نماز ہی ہے اس کے سارے گناہ ماف کر دو تم میں نے کہا دھکا دے دوں گناہ تو ماف ہو گیا اب اللہ کرے نماز نہ پڑھے نہیں ہے مجمع کہا دھکا میں نے دیا تُو گر گیا پھر دوبارہ گھر چلا گیا جب تُو کپڑے بدل کے دوبارہ چلا نا تو فرشتے صدائے دینے لگے ارے اس کے سارے گھر والوں کو بھی اللہ نے ماف کر دیا کہ تیسری دفعہ اب میں چراغ لے کے آئے ایسا نہ ہو اس ایک نمازی کی وجہ سے شہر بخشا جا نماز کے مسئلے پہ آپ نے اپنی حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے تو چلتے رہیں گے نا ایزانی کے رامی اس نے کہا کہ ایک تجھ ایک آدمی کی وجہ سے تیرا خاندان بخشا گیا اب میں اس لیے چراغ لے کے آیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی گر جائے پہنچا دوں کہیں پورا شہر اس کی وجہ سے بخشا نہ جائے بعض وقت ایک ایسا ہوتا ایک ایسا ہوتا ایک ایسا ہوتا بات پہنچ رہی ہے